موسیقی 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 ہمیں بلکل شرم نہیں محسوس ہوتی کہ پنجادیاں بول رہے ہیں تو پہلے ہمیں بلکل شرم نہیں ہے تو آپ کو بولنا نہیں آتا ایسا نہیں ہے تو آپ تو ماشاءاللہ سے اردو کے پیچھے پڑے میں تارکاردہ آپ بیسکلی کہاں کے رہنے والے بیسکلی مری سے بلان کرتا ہوں اچھا مری سے بلان کرتے پہاڑی علاقہ پہاڑی علاقہ خان ہے پتھان ہے آپ نہیں نہیں میں کشمیری ہوں اچھا کشمیری کشمیری کون سے میر میر ہے ٹھیک ہوں گیا کشمیری بڑے سویفٹی کٹیڈ کارو بڑے سکتے ہیں میں بھی کشمیری پڑے سوڑی جی پنجابی کشمیری ہاں 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 ساں ہاں اچھا ہمیں پڑے بہت س Sungai ٹی وی کا وولیم بند کیجئے نہیں ٹی وی کا وولیم ٹی وی کا وولیم اچھا میں پھر سے کہوں گی ٹی وی کا وولیم بند کر کے مجھ سے صرف فون پہ سوال جواب کیا کریں جب آپ مجھے ٹی وی میں سنتے ہیں تو آپ کی آواز مجھے اور آپ کو میری آواز سمجھ نہیں آتی اس لئے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے بی بی نہ کریا کروئے تھا خیر جی وحاف صاحب آپ کا ایک ٹریک جو آپ نے بڑی محنت سے تیار کیا ہے بڑا پیسہ اس پہ لگا دیا ہے لیکن اس پہ رسپونس آپ کو اچھا ہے اور میں یہی بات کر رہی تھی کہ جو شہرت ہوتی ہے نا یہ بھی پیسہ ہوتا ہے پہلے لوگ بیس بیس سال محنت کر کے تو وہ شہرت کمایا کرتے تھے جو آج آپ لوگ تھوڑا سا پیسہ لگا کے کما لیتے ہیں تو یہ بہت بڑی اپرچولیٹی ہے کہ آپ بڑے ہو کے نہیں دیکھ رہے کہ میرا گانا مشہور ہو گیا آپ ینگ ایج میں دیکھ رہے کہ میرا گانا مشہور ہو گیا تو کانڈی جی یہ آپ مائک پکڑیے اور گانا سنا دیجئے وہ والا جو آپ کا ٹریک جو بہت فٹ مکشور ہو چکا ہے جی جناب موسیقی 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 تیری بھولی سی ادھا پہ دل ہاریا تیری میٹھی سی حسین مجھے ماریا موسیقی 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 یا کوئی اور تال پکڑیں گے تو آپ رہ جائیں گے آپ کی آواز آپ کے سورج جس چیز کو پکڑا آپ وہیں تک رہے ہیں یہی سب سے بہترین چیز ہوتی ہے کسی بھی فنکار کے لیے کہ وہ اپنے ووکل کو سمجھ سکے کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں میں نے کافی سارے یہاں پہ بندے بلاتی ہوں جب آتے ہیں بچارے سنگر ایک سکتے میں کال یہ لے لوں پھر بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی جی زناب کانور کہاں سے بلکل ٹھیک آتے ہیں ہاں تی کلیے کشتیاں منا کے باہر نکل جائیے 걔�تے سو کی کھا پی رہے پکوڑے چکوڑے چال رہے تھے تو میک ایک گانا سنا ہے صحبzم گانا جی ڈا تسی فرمایش کرنا وہاں آندہ نہیں حون تسی ائندہ گو کہ میری فرمایش دے کوئی گانا سنجھ لوں دل لگایا درد پایا نہیں دل لگایا تھا دل لگی کے لیے اے سنا سکنے ہے ٹھیک ہے تینکیو وری مچ کہ آپ نے کال کیا ہم آپ کو آپ کی فرمائش کے مطابق تھوڑا تھوڑا ملتا جتا کچھ سنا دیتے ہیں ٹھیک دل لگایا تھا دل لگی کے لیے سنا ہی ہے تو آئی نے فرمکار اچھا یہ بھی پرابلم ہوتی ہے کہ کافی سارے لوگ ہیں نا وہ صرف اپنی ٹریک سنتے رہتے ہیں میرا خیالت توسی دو بھی ہونا جو جڑے اپنی ٹریک سنتے رہتے ہیں نہیں ایسا بلکن نہیں ہے جیسے دا فیمس پانا دل لگایا تھا دل لگایا تھا دل لگایا تھا دل لگایا سنا ضرور ہے بندیا روگ زندگی کے لیے میں ہمیشہ جو جی پورا ہو گیا ہے یہ ہی آنا ہے ساڈے بھلو پاس سجرا میں سنا دیتا ہے ہی آنا میں ہمیشہ اپنے ووکل کو دیکھ کر پریکٹس کرتا ہوں یہ بات بلکل ٹھیک ہے آپ کو جو چیز سوٹ نہیں کرتی گلے کو آپ اپنا گلا مت خراب کریں گلا مت خراب کریں گلا جو ہے وہ اس کے جو ٹیشوز ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں تو آپ اپنے گلے کو اپنے ووکل کو سمجھیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ بعد میں پشتائیں کہ یا کیا ہو کیونکہ ایسا میں نے دیکھا ہاں خراب ہو جاتا ہے تو آپ اسی اٹھرانس میں رہ کے اسی ووکل پہ رہ کے ملوڈی دیلا تھا کوئی دو لائنس نہ ہو جی میں ایشہ ملوڈیوس سانگ پسند کرتا ہوں تو ایک بڑا ہی فیمس میں سمجھتا ہوں آج بھی ہے اور میں ان کی ملوڈیز آج بھی پسند کرتا ہوں پلیز تو یہ وجاہت اتریش آپ کا گانا تھا محبتہ سچیاں کا محبتہ سچیاں کہاں گئے وہ کمپوزر تو آج ایسے کمپوزر بلکل پاکستان کام کی ضرورت ہے ان کے پر کام کرنا چاہیے ان کو تو گانا چنا دے کو لیکچہ ہی دینا چاہیے دس منڈ دا چلو ڈے گئیاں ہائے ڈے گئیاں نندرہ خلو گئی رات وے کدو دین چیڑھے کدو ہووے ملاقات وے کدو دین چیڑھے کدو ہووے ملاقات وے جن پہ یا کھدا ہے میرا جو ہالے چن پہ یا پہ یا کھدا ہے میرا جو ہالے ڈے گا دے جن چیڑھے کدو ہووے ملاقات وے کدو دن چڑھے کدو ہووے ملاقات ہووے ہمارے اچھا ہیں یہاں بس مادر چاہے ہیں اور موسکار اپنا ہوتا ہے با جی وا پھر تو آپ بہت اچھا سا کچھ سننا بھی چاہ رہے ہوں گے جی کوئی اچھا سانگ سنواتی تھی آپ کو کیا بساند ہے پنجابی یا اردو اردو پر اردو شکر الحمدلاللہ اچھا اردو میں کیا سننا چاہیں گے آپ جو بھی اچھا لگے کچھ سانگ جو بھی اچھا لگے لو جی اردو کی فنمائش ہے اب اردو ضرور سنانا پڑے گا سانگیو بیری مچ کہ آپ نے کال کیا ہمارے ساتھ رہی گا سنتے رہی گا ابھی ہم سنواتے ہیں آپ کو آپ کی فنمائش کے مطابق کچھ بھی اردو جی میں ایک ایبرگرین سانگ سنواتے چاہوں گا تم جو مل گئے ہو تو یہ لگتا ہے کہ جہاں مل گیا ایک بھٹکے ہوئے راہی کو کارواں مل گیا تم جو مل گئے ہو تو یہ لگتا ہے کہ جہاں مل گیا نائی جی تھنکیو کہ آپ نے سنا دیا اور شکر تاڑا شکریہ کہ تسی اردو دی فنمائش کر دی پنجابی کر دے ہم نے پنجابی سنا نہیں ہم نے کھ بھی ہے تو خیجنا پتہ بات یہ ہے جو سنگر ہوتا ہے اس کے لئے بہت زیادہ پروبلم ہوتی ہے دیکھو انہیں گانے نے دنیا چھو اور تو اپنے چھڑو نال دے ہیں بہت سارے گانے ہیں ہم سایاں دے گانے ہیں لوکی اونجی اوٹ کے پنجابان لے ٹھیک ہے تو انہوں نے 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 انہوں بھی سنا ہو فنکار بچارہ کتے جاوے کون سے یاد کرے انہوں نے اپنے ملک دے یاد کرے تو فنکار بہت فسا ہوتا ہے لیکن کیا کریں مجبوری یا گانا پڑتا ہے گانا پڑتا ہے کیونکہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ ہوتے ہیں انہی لوگوں کی وجہ سے ہم گاتے ہیں ورنہ واشنوم کافی ہے ہمارے گانے کے لئے بندہ میں اندر ہی گالوں چپ کر کے اپی سنو باہر آج یہ اکے تینہا کوئی کردہ ہے بدخوئی بھی نہیں کردہ سجاد علی صاحب کا گانے کی فرمایش آئی ہے کالر کی تو سجاد علی صاحب کو ٹچ کر کے دکھائیں ذرا مجھے ٹچ تو وہ اکتا ہے وہ بھی استادوں میں ماشاءاللہ استاد ہیں میں کہہ رہی ہوں انہوں نے لطا جی کو گا گا کے اپنے آپ کو پکا کیا ہے لطا جی کو گا گا کے جب ان کے ریسنٹ سٹارٹ کیا تھا انہوں نے لطا جی کی کیسے نکالی تھی ہر گانا انہوں نے لطا جی کا گا گا کے گا کے آج ان کے سور پکے پکڑے نہیں جائے رام سے گا رہے ہوتے تو اخیر پکڑے ہوتے ہیں تو ابھی آج کل ان کا چاہ رہا ہے ڈوبا تو نہیں ہوں دو چار سال ہوگے ہاں جی ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں نائس ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں اے وعدہ فراموش میں دوبا تو نہیں ہوں نائس ہری ظلم نائس زبردست مجھے آئیڈیا نہیں تھا آپ اسنا اچھا گا لیں گے لیکن بھول تیرا 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 ہاں جی کوڑی پٹولے وگری ہیں مائک پڑھو تے کوڑی پٹولے سناؤ توسی ہے ہاں جی اس گانے کو لب گیم میں کہتا ہوں تو لب گیم پٹولے لب گیم پٹولے لب گیم پٹولے لب گیم پٹولے ہتھ چھ مہنگا فون نے رکھ دیئے کوری و لیتی میم اور سب تو فیم کھیڑے جے لب گیم 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 سے ہر جاوا کھیڑے جے لب گیم 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 سے ہر جاوا اس کو دے وچ آکے یاروں انگلش ڈھوم کے لائے سپنے دے وچ آکے سویٹی جاڑا بینڈ بجاوے اس کو دے وچ آکے یاروں انگلش ڈھوم کے لائے سپنے دے وچ آکے سویٹی جاڑا بینڈ بجاوے اے وہ میرا ایم اور کر میں لائے کھیڑے جے لب گیم 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 سے ہر جاوا کھیڑے جے لب گیم 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 سے ہر جاوا ہر جاوا ہر جاوا سنگل میں تے سنگل تُوے کم نے ساڑے سیم گانا شانا گا کے یاروں ہو جانا میں تے سنگل میں تے سنگل تُوے کم نے ساڑے سیم گانا شانا گا کے یاروں ہو جانا میں تے بھون تے دس تے نیم تُو کہنا تا دی شیم کھیڑے جی لب گیم 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 سے ہر جاوا کھیڑے جی لب گیم گیم سے ہر جاوا ٹھیک ہو گیا جی ہو جانا ہے دوسری فیم گانا شانے گا کے اور بڑی اچھی بات ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ آج کل جو اپرچونٹیز ہیں وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کسی بھی فنکار کے لیے ایکٹر کے لیے عام بندے کے لیے کہ وہ فیم بڑی جلدی ہو سکتا ہے بہت زیادہ سوشل میڈیا نے اپرچونٹیز دے دی ہیں چار پیسے لالو تو بندہ بہت جلدی فیم ہو جانا نہیں بھی ہونا تاوی ہو جانا ہے وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں تاوی ہو جانا ہے تو یہ اچھی بات ہے کیا خیال ہے یا بری بات ہے میں سمجھتا کہ کام آپ کا اچھا ہونا چاہیے اور سیکھ کر آپ پروپر کام کو شروع کریں تو بس وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی کے پر ڈوری ہوتی ہے ہر کام سے امیدیں ہوتی ہیں تو آپ کو کامیابی نہیں جاتے ہیں لیکن آج کل کے لوگ اتاولے بہت ہیں یہ بات بھی آپ مانتے ہیں اتاولے بہت ہیں سکندو یار میں بس اُلگایا میں نے مشہور ہونا ہی ہونا وہ شاید اس لئے کرتے ہیں کہ ان کے پاس پیسے بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اسے ہمیں لگتا ہے کہ پیسے بہت زیادہ لیکن ہمارے پاس پیسے تھوڑے اس لئے ہمیں بریک لینی پڑتی ہے کیونکہ بریک بہت ضروری ہے اچھا تھی ہیں شارٹ بریک پہ